اسلام علیکم دوستو میں ہوں عدیل کجون اور میرا چینل ہے آل رونگل آج کی وڈیو میں میں آپ کا ایک تجسوس ہتم کرنے جا رہا ہوں جی ہاں دوستو ایسا تجسوس جو کہ آپ کو اکثر وارس ایپ اوپن کرنے پر ہوتا ہے جی ہاں ہوتا ایسے ہے کہ کئی بار آپ اپنا وارس ایپ اوپن کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کے اپنے کا آپ کے دوست کے کزن کے یا کسی اشتہ دار کے کوئی میسیج وغیرہ آئے ہوتے ہیں جب آپ اوپن کرتے ہیں تو وہ میسیجز پہلے ہی ڈیڑھ کر چکا ہوتا ہے اس وقت اکثر لوگوں کو کافی تجسوس ہوتا ہے کہ اس میسیج میں کیا ایسا تھا جو شاید اس سے غلطی سے سینڈ ہو گیا تھا یا اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا اس وقت آپ کا دل ہوتا ہے کہ مجھے پتا چلے کہ اس میسیج میں کیا تھا کوئی تصویر تھی یا کچھ لکھا ہوا تھا یا کیا لکھا ہوا تھا اور ویسے اکثر ہوتا ہے ایسی ہے کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر بھی ایسا کر دیتے ہیں جی ہاں دوستو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو جی ہاں دوستو ہم آ چکے ہیں اپنے موبائل کی سکرین پل اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں دو واتس ایپ یہ ہوگے بالکل آس پاس تو چلیں ہم اپنا ایک واتس ایپ اوپن کر لیتے ہیں میں اپنا یہ واتس ایپ اوپن کر لیتا ہوں اور اپنے ہی دوسرے واتس ایپ پہ ایک میسج سینڈ کر دیتا ہوں یہ ہوگیا میسج سینڈ اب جاتے ہیں دوسرے واتس ایپ پہ یہ یہ میسج آ گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں واتس ایپ اب میں یہ میسج ویسے ریڈ ہو چکا ہے لیکن پھر بھی میں یہ ڈریٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ ڈریٹ ہو گیا اب میں جاتا ہوں دوبارہ اس پہ تو یہ ایک گول سا نشان آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کا مطلب یہ کہ میں نے یہ میسج اس واتس ایپ میں اسے ریلیٹ کر دیا ہے لیکن اب دوبارہ کچھ ایسے کرتے ہیں کہ میسج ریڈ کرنے سے پہلے ہی ریلیٹ کر دیتے ہیں یہ سینڈ ہو چکا ہے اور اب میں میسج ریڈ نہیں کروں گا میں ادھر سے اس کو ریلیٹ کر دیتا ہوں ریلیٹ فار ایوری ون ٹھیک ہو گیا یہ میسجز ایوری ون کے لئے ڈریٹ ہو گیا ہے اب میں دوبارہ یہ واتس اپ اوپن کر لیتا ہوں اور یہ دیکھ لیں یہاں پہ میسج آ گیا ہے اور ساتھ یہ گول سا نشان بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیونکہ میں نے ادھر سے میسج ریڈ کر دیا ہے لیکن ادھر سے ریڈ تو نہیں ہوا لیکن ساتھ سے نشان آ گیا ہے ابھی تک میں نے ایسا کوئی بھی سافٹ ویر نہیں کیا ہوا جو کہ لیٹڈ میسجز کو ہم پڑھ سکیں صرف سمپل سی بات یہ ہے کہ یہ واتس اپ وہ نہیں ہے جو کہ آپ کو پلے سٹور میں ملتا ہے ٹھیک ہو گیا اس واتس اپ کا نام ہے ایف ایم واتس اپ یہ دونوں سیم ہی ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس واتس اپ کے بارے میں میں پہلے ہی ایک بہت لمبی ساری ویڈیو اس کے تمام فیچرز کے بارے میں بنا چکا ہوں جو کہ آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی جس کا ٹائٹل کچھ اس طرح سے ہے ٹاپ ٹین نیو سیٹنگز آف واتس اپ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ جا کے میرے چینل پہ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ان کو یہ واتس اپ مل جائے گا اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس واتس اپ کا لنک بھی مل جائے گا اس واتس اپ کا یہ فائدہ تو آپ کو پتا چل گیا کہ اگر آپ کو کوئی بھی بندہ میسج کر کے بعد میں ڈریٹ کر دے اس کے پاس ایک ڈریٹ ہو گیا لیکن آپ جب بھی اپن کریں گے آپ کے پاس میسج وہ آ جائے گا لیکن لیکن یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو صرف اسی کیلئے نہیں ہے کہ جس کے پاس یہ ایف ایم واتس اپ ہو اور وہی اس کا فائدہ اٹھائے نہیں کیونکہ جو لوگ یہ واتس اپ نہیں یوز کرنا چاہتے یا نہیں کرتے جو عام واتس اپ پلے سٹور میں سے انسٹال کر کے یوز کرتے ہیں ان کے لئے بھی اس ویڈیو میں بہت کچھ ہے جی ہاں جو لوگ صرف پلے سٹور والا واتس اپ یوز کرنا چاہتے ہیں یا یوز کرتے ہیں ان کے لئے ایک ایسا سافٹر بتاؤں گا جس سے آپ لیٹر میسجز پڑھ سکتے ہیں جی ہاں آپ نے کرنا یہ ہے آپ نے جانا ہے پلے سٹور میں اور پلے سٹور میں جا کے آپ نے سرچ کر لینا ہے نوٹی سیو یہ آپ نے اپنے پلے سٹور میں سرچ کر لینا ہے میں سرچ کر رہا ہوں ویسے میں نے اس سے پہلے انسٹال کیا ہویا لیکن اس کا میں آپ کو لوگو وغیرہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ کون سی اپلیکیشن ڈونلوڈ کرنی ہے چلیں ویسے ادھر تو شاید انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے یہ سرچ نہیں کر پا رہا لیکن میں آپ کو یہ اپلیکیشن ویسے ہی دکھا دیتا ہوں کہ اس کا کیونکہ میں نے انسٹال کیا لیکن ابھی تک اپن نہیں کی جی ہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹی سیو ٹھیک ہو گیا چلیں اب اس کو اپن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے یہ ہو گیا اوپن نوٹی سیو اس کو الاو کر دینا ہے نیکسٹ نوٹی سیو پہ کلک کر دیں الاو اسے بیک کیا پھر الاو اس کو لوڈنگ ہونے دیں پھر نیکسٹ اور یہاں سے آل ایپس کر دیں سب کے دقریبا نوٹیفکیشن وغیرہ آ جاتے ہیں نیکسٹ کر دیں اور ادھر آپ نے کرنا ہے ویٹس ایپ پہ آن ویٹس ایپ پہ ادھر آپ نے لازمی آن کرنا ہے اگر نا آن ہو تو ادھر نوٹی سیو پہ کر دیں آن ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس ویٹس ایپ پہ بھی آنے دونوں ویٹس ایپ پہ آنے ادھر نیکسٹ کر دیں نمبرہ نیکسٹ نیکسٹ تو چلیں یہ ریڈی ہو گیا ہے اس ایپ سے دیکھیں یہ بھی پتا چال رہا ہے ویٹس ایپ سٹیٹس تیس سٹیٹس یو کین ڈونلوڈ 30 ویٹس ایپ سٹیٹس نو یہ نیکسٹ میں نے جو آپ کو یہ ایت سیو پہ بھی بتایا ہے اس پہ آپ سٹیٹس بھی کپی کر سکتے ہیں اور یہ ایپ اس کے بارے میں بھی بتا رہی ہے کہ ابھی اس وقت ہら آپ نے 30 ویٹس ایپ کے سٹیٹس کپی کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو بی کر لیتے ہیں آپ دوبارہ جاتے ہیں ویٹس ایپ پہ میں دوبارہ وہی کام کرتا ہوں اپنے واتس اپ پہ ایک میسج کار لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا ہلو ہاو آر یو میسج سینڈ ہو گیا تو میں ابھی دوسرا واتس اپ اپن نہیں کروں گا میں ادھر سے اس کو ٹلیٹ کا دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ میسج ڈلیٹ ہو گیا اب جاتے ہیں نوٹی سیو پہ نوٹی سیو اپن کار کے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میسج ادھر آ گیا ہے ہلو ہاو آر یو اور دوسری چیز ہم دوبارہ جاتے ہیں واتس اپ پہ اور اب ہم کوئی تصویر سینڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں آل میڈیا سوڑی جاتے ہیں سوڑی جاتے ہیں سوڑی جاتے ہیں ہم دلیٹ فار می اور دلیٹ فار اینی ون ایوری ون میں ایوری ون پہ کر دیتا ہوں دلیٹ ہو گیا دوبارہ میں جاؤں گا نوٹی سیو پہ اور یہاں پہ میں چیک کرتا ہوں ابھی تک نیش ہو ہوا لیکن ہو جائے گا ابھی میں ایک ٹرائی دوبارہ کر لیتا ہوں شاید وہ تصویر ابھی سینڈ ہی نہیں ہوئی تھی میں نے ویسے گوھر نہیں کیا تو شاید سینڈ ہو بھی گئی ہو لیکن میں یہ ویسے ٹھیک کا نشان لگ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ سینڈ ہو چکی ہے اب میں اس کو ریڈ کر لیتا ہوں اور اب جاؤں گا میں نوٹی سیو پہ ہاں یہ وہ میرا حال پہلے والے بھی سینڈ ہو چکی تھی لیکن شاید نیٹ سلو ہے اس لیے نہیں نظر آ رہی تھی یہ دیکھیں آپ یہ دونوں تصویریں آ چکی ہیں اس طرح سے آپ کوئی بھی ایسا میسج کوئی تصویر ہو کوئی ویڈیو ہو کوئی ویسے ٹائپ کیا ہو یا کوئی آڈیو میسج ہو اگر کوئی بھی آپ کو غلطی سے سینڈ گار کر دیٹ کر دے یا کوئی جان بوجھ کر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں جو کہ یہ ایک تجسس قائم کرنے کے لیے کوئی جان بوجھ کر ایسے ٹائم پہ کچھ میسج سینڈ گار کر دیٹ کر دیتے ہیں جس ٹائم پہ آپ توقع رکھتے ہیں کہ اس بندے کا میسج آپ کو آئے گا یا وہ اس طرح کا میسج کرے گا لیکن وہ کرنا چاہتے بھی نہیں لیکن ان سے رہا بھی نہیں جاتا تو ایسے میں وہ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مطلب جب وہ پہلے دیکھ رہتے ہیں کہ آپ آف لائن ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کو کوئی بھی میسج سینڈ کر کے بعد میں پلیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ جب بھی اوپن کریں گے آپ پڑ بھی نہیں پائیں گے لیکن آپ سے رہا بھی نہیں جائے گا کہ پتہ نہیں اس میسجز میں کیا چیز تھی جو میں نے میس کر دی تو اس وقت آپ خود کو اپنے آپ کو کوئسنے کی بھی جائے یہ ٹرک یوز کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور آپ کو وہ تمام میسجز جو ٹیٹ ہو چکے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پڑ سکتے ہیں جو ہماری آج کی ویڈیو جی ہاں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میر کرتا ہوں آپ کو ساندائی ہوگی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے ویڈیو میں اپنی لائکہ سہار دلوش کیجئے اور دوست اخباب سے ایک ذارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور ساتھ شیئر بھی کیجئے اور جو لوگ میرے چینل پر نئی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اگلی ویڈیو تاب کے لیے اللہ حافظ